وہیں فتحبور ویدھان صبح کے راجہ کا طلاب میں جنمند کارکرم کو بھی آئیو جید کیا گیا اس کارکرم میں وہ دیوب منتری وکرم تھاکور اپس دیت رہے راجہ کا طلاب شیطر کی کئی پنچائیتوں کے لوگوں نے اس کارکرم میں اپنی شکایتیں رکھی ان شکایتوں کا مکہ روپ سے سڑک پانی اور سواستے سے سمبندید شکایتوں کا نپٹارہ موقع پر ہکر گیا گیا زیادہ تار شکایتوں کا نپٹارہ موقع پر ہونے سے جہاں لوگوں کو سہولیت ملی وہیں شکایتوں کو لے کر عدکاریوں دوارہ بھی ان کے شیگر ندان کی بات کہی گئی فتحبور ویدھان صبح کشیطر کے راجہ کا طلاب میں جنمند کارکرم کا آئیو جن کیا گیا اس کارکرم میں ادیوگ ایوم تکنیکی منتری وکرم تھاکور اپس دیت رہے راجہ کا طلاب کشیطر کی کئی پنچائتوں کے لوگ اس کارکرم میں اپنی شکایتیں لے کر پہنچے ان شکایتوں میں مکھے روپ سے سڑک پانی اور سواستے سے سمبندید شکایتیں تھیں زیادہ تار شکایتوں کا نپٹارہ موقع پر ہی کر دیا گیا وہی پینڈنگ شکایتوں کو عدکاریوں دوارہ شیگر ندان کے لیے بھیج دیا گیا ادیوگ منتری نے کہا کہ جنمنچ کارکرم سرکار کا ایک ایسا کارکرم ہے جس میں پرشاشن سے سمبندید شکایتوں کا نیوارن ان کے گھر دوار پر کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اس کارکرم میں منتری کے ساتھ جلا اپایوک سے لے کر نچلے سر کے کرمچاری شامل رہتے ہیں جس میں شکایت کرتا کی کسی بھی شکایت کو لے کر ہر کرمچاری اور عدکاری کی جواب دہی تیہ کی جاتی ہے وکرم تھاکو نے کہا کہ یہ جنمنچ کارکرم کوئی آپچارکتہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک کارکرم ہے جس کی مونٹرنگ شوئے مکھے منتری کرتے ہیں آدنی شریجی عرم تھاکو جی کے ڈیتر پر میں ہمارچال پردیش کے اندر ہر جلے میں جنمنچ کے معجم سے لوگوں کے پاس پہنچنے کا ایک جو طریقہ اس سرکار نے بنایا ہے اس کے قارن سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی سفل کارکرم ہے اور اس کارکرم کے معجم سے وہ لوگ جن کو کوئی پوستہ نہیں ہے جن کو ایسا لگتا ہے کیونکہ اس مسیح کا سمادھا نہیں ہو پاتا وہ جنمنچ میں آ کر ان چیزوں کا فائدہ لے رہے ہیں اور میں یہ وشواش کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارچال پردیش کا جو سرکار کا ایک سفل کارکرم ہے اور اس کارکرم کے معجم سے عام جنمنس کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اور میں تو یہ بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ باقی کے پردیش بھی اس کارکرم کا انصار کر رہے ہیں دھارہ ایک سو اٹھارہ کا جباب دیتے ہوئے وکرم سنگھ تھاکو نے کہا کہ دھارہ ایک سو اٹھارہ تھی ہے اور رہے گی کارکرم میں پردیش بھاجپا اپا دیکش کرپال پرمار بھی موجود رہے انہوں نے کہا کہ راجہ کا تلاب کشیتر میں ہونے والا جنمنچ کارکرم ڈیڑھ سال کی سرکار کا دوسرا کارکرم ہے انہوں نے کہا کہ پہلے کارکرم میں بھی لوگوں کی کئی سمسیوں کا نپٹارہ موقع پر ہی کر دیا گیا تھا جسے انہیں رہت ملی تھی اسی کڑی میں آج بھی جنمنچ آئیو جیت کیا گیا ہے اور نیچی تروپ سے اس کا لاب لوگوں کو ملے گا ایک سو اٹھارہ کے تاب کافی چرچہ چلی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہہ رہا ہے دھارہ ایک سو اٹھارہ ہے تھی اور رہے گی